اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں اور عزمتوں سے مالا مال فرمائے مالک کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے نوازے مالک کریم آپ کو دین دنیا کے رزق سے نوازے ماہِ ربی الثانی کا پہلا سموار آ گیا ہے اور آج سموار کا دن ہے ایسا عمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں کہ آپ کی زندگی کو بھی بدل دے گا انشاءاللہ اور کیوں نہ بدلے گا کہ بسم اللہ ایک ایسا وظیفہ ہے ایک ایسا کمال کا عمل ہے کہ دنیا جہان کی ساری چیزیں ایک طرف اور ایک طرف اسے رکھا جائے تو یہ باری ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کلمہ ہے جو ہر مسلمان کی زبان پہ ہے ہر چھوٹے بڑے کی زبان پہ ہے تو اس مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کو میں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی باوضو ہو کر عدب کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے یہ گرنٹی شدہ عمل ہے ہر پریشانی سے بچیں اور یقین جانئے گا کہ اگر یہ عمل آپ کر کے کسی پانی پہ دم کر کے ایسے درخت کے ساتھ ڈال دیں جو پھل نہ دیتا ہو تو انشاءاللہ اگر اخلاص موجود ہوا آپ کے وظیفے میں تو وہ درخت بھی پھل دینا شروع کر دے گا تو یہ ایسا عمل ہے جس عمل سے آپ اللہ کریم کے کرم سے ار مشکل سے محفوظ رہیں گے آپ کے بچے آپ کا گھر آپ کا مال سب اللہ کی حفظ و امان میں رہ گا تو جی ہاں ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اسلامی فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں تو آپ نے تاک عداد میں اول آخر دروز شریف پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ یہ وظیفہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ کر لیں عشاء کی نماز پڑھ کر آپ اس عمل کو کریں اور اس عمل کی عام اجازت ہے اول آخر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاک عدد میں دروز شریف بیجنا ہے درمیان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو تین تیس مرتبہ پڑھنی ہے تین سو تین تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اگر اللہ نے صحیح دی ہے قوت دی ہے طاقت دی ہے تو وضو کریں اور سجدے میں چلے جائیں وہاں پہ تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں اور اس کے بعد تین سو تین تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدے کی حالت میں پڑھیں تو پھر دیکھئے گا اس کا کمال کتنا ملتا ہے اس کا کتنا عجر ملتا ہے کتنا اللہ جللہ شان ہو آپ کی اوپر مہربان ہوگا امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک وطالہ اس عمل سے اللہ کریم آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائیں گے دولت عطا فرمائیں گے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر میں تسلی سے آپ کو بتا دوں اول آخر دروس شریف پڑھ لیں یا بیٹھ کر پڑھ لیں اگر سجدے کی حالت میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ایک تو اللہ کے کرم رجوع سجدے میں تین سو تین تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کے جسم سے بیماریاں باہر نکلیں گے اور آپ کا جسم کھلے گا آپ کے انشاءاللہ جو بیماریاں ہیں درد کی وہ بھی ختم ہوں گی تو دروس شریف پڑھ لیں بیٹھ کر پڑھنا ہے تو تین سو تین تیس مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں بیٹھ کر اشاقی نماز کے بعد اگر بیٹھ کرنے ہے اگر اللہ نے صحت دی ہے طاقت ہے سجدہ کرنے کی تو سر رکھئے اپنا سجدے میں اور سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھ کر دروس شریف اول آخر پڑھ لیں اور درمیان میں تین سو تین تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں وظیفہ ختم ہونے کے بعد بیٹھ جائیں اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو نوازے گا تو بہت ہی آسان سا عمل ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس عمل سے برپور فیدہ اٹھیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پہ میں آپ کو دو تین باتیں سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے اس کے اوپر جو ہے نا دیس شریف موجود ہیں اس کی فضیلت پہ تو آپ اگر خواہش رکھتے ہوں بسم اللہ کے فضائل سننے کے تو سننے ورنہ یہاں پر آپ کو وظیفہ جب پتہ چل چکا ہے تو آپ بے شک اس کو اینڈ کر سکتے ہیں تو اس روایت کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تعالی اس کے واسطے دس ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی دس ہزار برائیاں مٹاتا ہے اور اس کے دس ہزار درجے بلند کر دیتا ہے ہاں جی اب ایک دفعہ پڑھنے سے دس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور جہاں تین سو تین تیس دفعہ اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص کے ساتھ اور باووزو حالت میں جب پڑھیں گے تو اب خود فیصلہ کریں ضربے دیں بسم اللہ پہ دس ہزار برائیاں مٹتی ہیں تو تین سو تیس مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پہ کتنی برائیاں اللہ کریم ہماری مٹائے گا تو جی یہاں ایک اور حدیث دیکھیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بات چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت اتا کی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی میں شامل ہے تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی کی غیبی مدد تحصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری جو کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ الصلاة وستسلیم کے یہ آیت نہیں اتری یعنی کہ صرف ان پر اتری ہے اور ان پر اتری ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوایں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گیا جنوروں نے کان لگا لیے شیعتین پر آسمان سے شولے گرے پروردگار علب نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی اب کوئی بھی کام کریں تو خدارہ مسلمان ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی چیز اٹھانے لگیں کوئی چیز پکڑنے لگیں جیب سے پیسے دینے لگیں دکان پہ سودا خریدنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں حضرت ابن مسعود آخری حدیث پھر ویڈیو کوئنڈ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بھی انیس حروف ہیں اور ہر عرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی انیس حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انیس ہے مسند احمد عزیز شریف کی کتاب ہے وہاں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹھنی ذرا پھس لی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھوٹتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویاس نے اپنی قوت سے گرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ظلیل اپس ہو جاتا ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ